اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ کو میری ویڈیو بھی پسند آ رہے ہوگی انشاءاللہ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن سی کواب چکن سی کواب بہت ہی سپائسی اور ٹیسٹی بنتے ہیں آپ اپنے گھر میں بھی ان کو بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے ہم سوچتے ہیں کہ مارکیٹس میں ہی اندھے ہیں ہم گھر میں بھی اس کو اچھے سے بنا لیں گے یہ میں نے چکن لے لیا ہے اور اس کا میں نے فر بنا لیا ہے کیمہ اور میں کوئی ہر ای میرک یہ میں نے ایک پیاس کٹ کے پیاس کے رکھ لی تھی اور یہ میں نے لیا ہے ہرہ دھنیا میں کاٹ کر اور ساف کر دھو کرamba اور میں ہر ای میرچوں کو کوئی ہر اری میرچ چفٹوں سب پیسٹ ہے جاتا آپ کو و�� اس پر جانب کروسiting xp اب میں اس میں لسن ادھرک کا پیسٹ میں ایڈ کر دیتی ہوں یہ میں نے لسن ادھرک کا پیسٹ لے لیا ہے کیونکہ میں نے چکن کو دھوتے ٹائم بھی میں نے لسن ادھرک کا پیسٹ لگایا تھا اسی وجہ سے میں نے دو چمچ لسن ادھرک کا پیسٹ کم ڈالا ہے اور میں اس میں ڈال دیتی ہوں دیسی گھی یہ دیسی گھی بھی آپ اس میں ایڈ کر لے چاہے تو آپ کا مرنہ تو کوئی بات نہیں آپ اس میں انڈا بھی ڈال لیں اور میں نے اس میں دھنیا پاورڈر ڈالا ہے ہلدی مرچ کا پاورڈر ڈالا ہے ہلدی مرچ میں نے آدھی چمچ لی ہے کیونکہ میں نے ہری مرچ بھی ڈالی ہے اور یہ میں نے لیا ہے گرم مسالہ گرم مسالہ بھی آپ اس میں ضرور اٹھ کریں کیونکہ اس سے خشبو بہت اچھی آتی ہے اور زیرہ لیا ہے اور کشمیری لال مرچ لی ہے اس سے ہمارا کلر بھی اچھا آتا ہے ہلدی آپ اس میں ضرور ڈالیں کیونکہ حلدی ڈالنے سے ہماری صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور ہماری لئے صحت کے لئے بھی فائدہ مند ہے اور یہ میں نے لیا ہے بریٹ کا گرم فرو یہ کیونکہ ہم نے بریٹ کا اس لئے ہم نے پہلے ہی بنا کے رکھ لیا تھا کیونکہ جو بریٹ ہے ہماری وہ ہمیں پہلے ہی پیس کر رکھ لیتی ہو یہ کام آتی ہے گھر میں آپ بھی اسے پیس کر رکھ لیں اور اس میں آپ اپنے ٹیسک کے اکورڈنگ نمک ایڈ کر لیں اس کے بعد آپ اس سارے چکن کو مسالے کے اندر مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد آپ اسے کم سے کم آدھے گھنٹے کے لئے ڈی فریج میں رکھ دیں یہ میں نے ہو گیا ہے مکس بھی کر لیا ہے سارے مسالے ہمارے مکس ہو گئے ہیں دیکھیں کلر بھی ماشاء اللہ اچھا آیا ہے اب میں اسے آدھے گھنٹے کے لئے ڈھک کر ڈی فریج میں رکھ دیتی ہیں اب میں کرتی ہوں چٹنی بنانا اسٹرارٹ دیکھیں میں چٹنی کے لیے میں نے ہرا دھنیا کاٹ کر دھوکر رکھ لیا ہے صاف کر کر اس کو اس میں میں ڈال دیتی ہوں لسن کی تین چار کلیاں اور اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں ہری مرچے اور اس کے اندر آپ کو ایڈ کرنا ہے نمک نمک کے بعد آپ اس میں ڈال لیجئے دہی دہی ہمارے جو ہم کواب بناتے ہیں یا کچھ بھی بناتے ہیں تو ہم دہی اس میں ضرور ایڈ کر سکتے ہیں چٹنی میں کیونکہ دہی سے بہت اچھا ذائقہ تھا اور آپ اسے پانی میں ڈال کر اسے بنا لیجئے ہماری ہو گئی ہے چٹنی ریڈی یہ دیکھئے اب ہم نے ڈی فریج میں جو رکھا تھا آدھے گھنٹے کے لیے اب ہم اسے لے کر آتے ہیں دیکھئے میں نے دیکھ لیا یہ ہمارا آدھے گھنٹے کے لیے رکھ لیا ہمارا یہ اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے اب ہم اسے کرتے ہیں ریڈی کواب بنا کر کواب بنانے کے لیے آپ کو ایک سٹک کی ضرورت پڑے گی یہ میں نے لے لی ہے کواب کی سیخ اسے میں نے دیکھئے اس پر ہم نے تھوڑا سا تیل لگا کر میں نے رکھ لیا ہے اور اس کو ہم کواب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کواب کے لیے آپ کو ایک سی ہی لیئر لے کے چننی پڑے گی پوری آپ کواب کو جتنے اچھے سے سیٹ کریں گے ہمارا اتنا ہی اچھا آئے گا کواب زیادہ موٹے ہوئیں گے تو ہمارے اندر تک نہیں سکیں گے اور زیادہ باریک ہوں گے پتلے ہوں گے ان کی لیئر تو ہماری وہ ٹوٹے گی اسی وجہ سے ہمیں کواب کو نورمل رکھنا نہ زیادہ موٹا نہ زیادہ باریک پتلہ رکھنا ہے دیکھیں میں نے اس طرح سے ان کواب کو بنا رہی ہوں اور آپ پانی کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ ہمارا چپک رہا ہے تو پانی کی مدد سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا بلکل اقصار بن کے تیار ہے میرا یہ دیکھیں مجھے اتارنے میں سے دکت ہو رہی ہے تو میں تھوڑا پانی اپنے ہاتھ پر لگاؤں گی اور پھر اس کو اچھے سے باری سے فرسز کو اچھے سے کروں گے کواب کے لیے دیکھیں ہوں چکا ہمارا ریڈیا میں اس کو آرام سے سیکھ پہ سے اتارتے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح سے آپ سارے کوابوں کو بنا لیجئے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ضرور آئے گی اب میں نے گیس پر رکھ لیا ہے پہن اور اس میں میں ایڈ کرتی ہوں ریفائنڈ ریفائنڈ میں ہم اس لیے سیکھیں گے کیونکہ ریفائنڈ سے اچھے سیکھتے ہیں ویسے میں سرسو کے تیل میں ہی زیادہ کھانا اپنا بناتی ہوں مگر کسی کسی چیزیں میں ریفائنڈ بھی بن لیتی ہوں کیونکہ ریفائنڈ سے ہمارا جو سرخپن ہے وہ کم آتا ہے یہ اس لیے دیکھیں میں نے اب اس میں ہمارے سرخپن کم آئے گا اور میں ریفائنڈ میں اسے سیکھ رہی ہوں میں نے یہ سارے اس طرح سے ڈالوں گی یہ ہمارے ایک سائٹ سے ہو گئے ہیں سیٹ اب میں اس کو دوسری سائٹ سے پلٹ دوں گی دیکھیں ہمیں بار بار اس کو بیچ بیچ میں چلاتے رہنا ہے کیونکہ جو ہمیں سیٹ کرنا ہے کواب وہ ہمارے آگے پیچھے کر کے ہی سیٹ ہوں گے اور سیکھ بھی اچھے جائیں گے میں نے اس کو لو فلیم پر سیکھ رہی ہوں آپ ہائی فلیم پر اسے کبھی نہ سیکھیں کیونکہ کواب جو ہے لو فلیم پر سیکھنے سے ان کا اندر تک سیکھے گا جگر اسی طرح سے آپ اس کے سیکھ لیں اور میری جو ویڈیو ہیں ان کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں انشاءاللہ جیسے میں بنا رہی ہوں ویسے ہی آپ کو بنائیں گے تو زائق اچھا ہائے گا انشاءاللہ اور اب میں کرتی ہوں انہیں ڈشاہوٹ دیکھیں میں اس طرح سے اس کو نکال رہی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ یہ ریسیپی میں کیسی لگی اور اپنے مہمان اور رشتہ داروں کو ضرور کھلائیں انشاءاللہ انہیں یہ ویڈیو اور یہ ریسیپی پسند آئے گی اب ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ